چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ٹی وی چینلز پر نظر نہیں آ رہی ہیں مثلا بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے سڑکیں بند ہیں اور آج مجھے کچھ جو بلوچ رہنماں ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کوئٹہ سے یا تربت سے اسلامباد آنا مشکل ہے کیونکہ راستے بند ہیں اور آج تو سندھ اور پنجاب کو جو سڑکیں ملاتی ہیں اوباروں کے قریب وہ بھی بند ہیں کیونکہ وہاں پہ جی ایو آئی والے بیٹھے ہیں اور ہیدر آباد بائی پاس پہ جام شوروں کے قریب جو ہے وہ جی ڈی اے والے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کو پتا ہے نصیر آباد میں پیپلز پارٹی والے آروں کے دفتر کے باہر آٹھ دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف تربت گوادر ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے جو آج پیر پگارو صاحب نے بات کی ہے اپنی تقریر میں جو انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے اس سے زیادہ خوفناک باتیں جو ہیں وہ بلوجستان کے کچھ رہنما کر رہے ہیں تو میں آج کیونکہ بہت سے لوگوں کو ملا ہوں تو میں تو یقیناً آپ کو صاف صاف بتاؤں بڑے عرصے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں تو کوئی مارشلہ لگا دے کوئی امرجنسی لگا دے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی یہ مزید خراب ہوگی اس لیے کہ اس صورتحال کو صرف اور صرف ایک ہی ادارہ جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے اور اس کا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا تو بے اختیار ہے یا اس کو صورتحال کی نزاکت کا احساس نہیں ہے کہ صرف آج کے دن ابھی پی ٹی آئی نے تو کل احتجاج کرنا نا آج جو جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں پاکستان کے ان کی تعداد دس کے قریب بنتی ہے اور اس میں جی ڈی اے کو بھی آپ شامل کر لیں جو بہت سی جماعتوں کا اتحاد ہے لیکن ہمیں ایک چیز پر ضرور گور کرنا چاہیے شازیب صاحب اور وہ یہ ہے کہ آج جو ورڈ ڈیموکرسی انڈیکس آیا ہے جو ڈی اکانومسٹ نے جاری کیا ہے اس میں پاکستان بہت درجے نیچے گر گیا ہے دوزار بائیس میں پاکستان ڈیموکرسی انڈیکس میں ایک سو پانچوے نمبر پہ تھا اور کہا جاتا تھا پاکستان میں ایک ہائیبرڈ ریجیم ہے لیکن اب جو دوزار تئیس کا جو ڈیموکرسی انڈیکس آیا ہے اس میں پاکستان ایک سو اٹھاروے نمبر پہ چلا گیا ہے یعنی کہ کتنے درجے گر گیا ہے ایک سو پانچ سے ایک سو اٹھارہ کتنے درجے گر گیا اور پاکستان کا شمار اب اتھاریٹیرین ریجیمز میں ہوتا ہے یعنی کہ آمرانہ نظام والی ریاست تو یہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ورڈ ڈیموکرسی انڈیکس کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نون لیگ کی ایک اجتماعی خواہش ہے نون لیگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے میں ان کو میری ابھی آج نون لیگ کے بہت سے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے لیکن شباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ ایکانومی کو بچانے کے لیے ہمیں حکومت بنانی چاہیے لیکن دوسری طرف وہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بنا سکتے اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے بہت سے تحفظات ہیں جس طرح کے مولانا فضل الرمان صاحب نے کھل کے اپنے تحفظات بیان کرنے شروع کر دی ہیں پیپلز پارٹی ابھی تک کھل کے بات نہیں کر رہی لیکن کسی مرحلے پر مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ بھی اسی طریقے سے گفتو کرے جس طرح کے مولانا فضل الرمان صاحب کر رہے ہیں تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر کھل کے اس نے بھی بات کر دی تو پھر نون لیگ کے لیے بڑے مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو چاہیے کہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ڈائلاغ کرے اور اس سلسلے میں جو نون لیگ کے رہنما خواہیہ سعاد رفیق صاحب ہیں ان کی جو ایک تجویز ہے کہ نون لیگ کو چاہیے کہ پیٹیا اس میں تمام جماعتوں سے بات کرے اور ڈائلاغ کا راستہ اختیار کرے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے